تو دوستو یہ بات ہے سال 2017 کی جب انسان اور پرکرتی کے بیچ میں دوبارہ سے ایک ریس لڑی گئی اس کے انترکت ایک طرف تھے امریکہ کے مہان تم تیراکوں میں سے ایک جن کا نام ہے مائیکل فیلپس اور ان کے نام اولمپک میں سب سے زیادہ میڈل جیتنے کا ریکارڈ ہے 23 میڈل انہوں نے اولمپک میں جیتے ہیں جن میں سے 18 تو صرف گولڈ میڈل ہی ہیں اور دوسری طرف تھی سمندر میں رہنے والی دا گریٹ وائٹ شارک جب جس کے نام سمندر میں سب سے زیادہ تیجی سے چلنے کا ریکارڈ ہے یعنی کہ وہ سب سے زیادہ تیجی سے تیرنے والی مچھلی ہے تو ان دونوں کے بیچ جب ریس لگائی گئی تو وہ ریس تھی 100 میٹر کی جس کے انترکت 100 میٹر جو پہلے پورا کر لیتا وہ اس ریس کو جیت جاتا تو اس ریس میں وائٹ شارک نے جو ٹائم نکالا وہ تھا 36.1 سیکنڈ اور مائیکل فیلپس نے جو ٹائم نکالا وہ تھا 38.1 سیکنڈ جی ہاں گائی صاحب بلکل صحیح سوچ رہے ہو دا گریٹ وائٹ شارک اس ریس کو جیت چکی تھی اور ایک بار پھر سے نیچر اور انسانوں کے بیچ کی ریس کو نیچر نے جیت لیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں